بلوشتان نیشنل پارٹی کے صدر سردار اختر منگل نے جمرات کوچمن کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سانیہ کوئٹا میں شہید ہونے والے ازکر خان اچگزے ایڈوکیٹ کی پاتی اخوانی کی انہوں نے این پی بلوشتان کے صدر ازغر خان اچگزے سے ان کے بائی کی شادت پر تازیت کی اس موقع پر ساپیوں سے باچیت کرتے ہوئے سردار اختر جام منگل کا کہنا تھا کہ بلوشتان میں کوئی حکومت نظر نہیں آتی جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں سیول اسپتال جیسے واقعات رنما نہیں ہوتے یہاں پہ کوئی حکومت آپ کو دیکھتی ہے جس ملک میں حکومتیں ہوتی ہیں اس پہ پھر ایسے آلات نہیں ہوتے حکومت نام کی کوئی چیز ہوتی تو ایسے واقعات اس ملک میں نہ ہوتے ہر گھر میں ماتم نہ ہوتا ہر شہر میں جو ہے لاشے نہیں اٹھائی جاتی سردار اختر جام منگل کا کہنا تھا کہ ایسے دلخراش واقعات کے باوجود طاقتور لوگوں کو عقل نہیں ہائی حکومت صرف نام کی ہے ورنہ ار گھر میں ماتم اور جنازے نہ اٹھتے ایسے واقعات دلخراش واقعات کے باوجود ان کو ابھی تک عقل نہیں آئی ان لوگوں نے جو طاقت کے دنی ہیں جن کے ذمہ آج کا واقعہ نہیں جو بھی یہاں پر قبرستان آباد ہوئے ہیں یہ ان کی ذمہ ہے اور بدکسمتی سے ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کیونکہ یا اگر انگلی اٹھائی تو اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں یا اس پر جو غداری کے لیبل لگائے جاتے ہیں سابق وزیر علیہ بلوچتان کا کہنا تھا کہ محمود خان اچھر زیر پہلے حکومت سے نکل جائے پھر اس پر تنقید کرے کمرمین علی خان کے ساتھ اختر گلفام ای آر و ای نیوز چمن